وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت حسن صدق اللہ العظیم السلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ محزز ناظرین پروگرام پیغام مصطفیٰ کے ساتھ آپ کا میذبان مفتی محمد وسیم صادق بندگی حاضر خدمت ہے ناظرین کرام جیسے ہی ماہ ربی الاول کا آغاز ہوتا ہے تو پوری دنیا میں خوشی کے ایک لہر دوڑتی ہے اور جتنے بھی مومن مسلمان ہیں ان کے چہروں سے جو ہے خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے دل بھی خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور کیوں نہ ہو کہ یہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ماہ مقدس ہے جن کے آنے سے ان دنیا میں اس دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا آپ کی آمد سے پہلے اس دنیا کی حالت کیا تھی اللہ نے قرآن میں اس کو یوں ذکر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر یعنی کائنات میں ہر سو فساد پھیلا ہوا تھا ہر سو ظلم تھا تاریکی تھی لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے آنے سے نظام کائنات بدل گیا مظلوموں کی داد رسی ہوئی اور اس کائنات میں جو ظلم اور نائنصافی تھی اس کا قلعہ کمہ ہوا اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوا غلامی کا دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے اس کائنات کے نظام میں تبدیلی آئی اور غلامی کا سلسلہ ختم ہوا انسان کو بحیثیت انسان ہونے پر فخر محسوس ہونے لگا جبکہ آپ کی آمد سے قبل انسانیت کے ساتھ جو مظالمت ہو رہے تھے اور جو انسانیت کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے تھے جس سے خود انسانیت بھی شرمندہ تھی آپ نے آ کر اس کائنات میں ایسی تبدیلی پیدا کی کہ وہی انسان اپنے انسان ہونے پر فخر محسوس کرنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا فرمایا وَمَا أَرُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سو آپ کے آنے سے اس کائنات میں ایک نور پھیلا آپ کے آنے سے جو ہے اس کائنات کے اندر جو تاریکی تھی جو ظلمتیں تھی وہ سب اس کائنات سے دور ہو گئی چھٹ گئی جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت کے وقت ایک ایسا نور پھیلا جس کی روشنی سے شام کے محلات کا میں نے نظارہ کیا یہ ایک اشارہ تھا کہ ایک ایسے نبی اس کائنات میں آ چکے ہیں جن کے آنے سے اب اس کائنات میں اجالہ ہو جائے گا ناظرین کرام حسب روایت ہم ہر پروگرام کے اندر ایک انوان منتخب کرتے ہیں اور پھر انوان کے تحت گفتگو کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دین اسلام سے رہنمائی حاصل کر سکیں ناظرین کرام آج کا ہمارا انوان آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت چونکہ جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو ہم خوشی تو مناتے ہیں لیکن اس خوشی منانے کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ آیا جس ہستی نے اس کائنات میں آ کر تبدیلی پیدا کی اس کائنات میں انقلاب پیدا کیا اس ہستی کے شب و روز کیسے بسر ہوتے تھے اس ہستی نے اس دنیا کو کون سا نظام دیا کون سا طریقہ دیا کون سا رواج دیا کون سا قانون دیا اس لئے آج ہم سیرت کی اہمیت پر گفتگو کریں گے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے نہائیت اہم اور ضروری چیز ہے یاد رکھے گا کہ دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کامیاب شخص کو فولو کرے وہ اپنا آئیڈیل کسی کامیاب شخص کو بنانا چاہتا ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں خود بھی قابل فخر انسان بنوں میں کامیاب شخص بنوں لیکن وہ اپنے سامنے کسی کو رول موڈل بناتا ہے تاکہ اس کو فولو کرتے ہوئے وہ خود بھی کامیاب شخص بن جائے لیکن میرا سوال یہ ہے آیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو سارے انسان اپنے لئے رول موڈل بنا سکیں جس کی صیرت میں جس کے کردار میں جس کے کام میں جس کے طریقے میں ہر شخص کے لئے رہنمائی موجود ہو تو آپ کا جواب یہی آئے گا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ کو دنیا میں کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جس کی زندگی سے جس کی صیرت سے جس کے کردار سے دنیا کے ہر شخص کو رہنمائی مل سکتی ہو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا البتہ ایک ہستی اس کائنات کی ایسی ہے جسے رب العالمین نے خود منتخب فرمایا اور اسے وہ مقام اور منصب عطا کیا کہ اس کی صیرت کائنات کے ہر شخص کے لئے قابل تقلید ہو سکتی ہے اس کی صیرت کے اندر ہر شخص کے لئے رہنمائی موجود ہو سکتی ہے ہر شخص اس کی صیرت کو اپنے لئے رول موڈل بنا سکتا ہے ہستی اس کائنات میں اگر ہے تو وہ ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کائنات کی واحد ترین ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کائنات میں بسنے والے ہر شخص کے لئے ہر زمانے والوں کے لئے اور ہر خطے والوں کے لئے ایسی صیرت لے کر آئے کہ سب کے لئے اس میں رہنمائی موجود ہے اور آپ کی صیرت کو فالو کر کے آپ کی صیرت کو رول موڈل بنا کر آئیڈیل بنا کر اپنے سامنے رکھ کر ہر شخص قابل فخر زندگی گزار سکتا ہے آپ کی صیرت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں ہم تھوڑا سا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ کی صیرت کتنی اندہ ہے آپ کا کردار کتنا عالی ہے کہ آپ کی زندگی پر آپ کے کردار پر آپ کی صیرت پر خود رب کائنات بھی فخر فرماتا ہے اللہ نے قرآن میں آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی رب زلجلال فرماتا ہے لَعَمُرُكَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کو آپ کی زندگی کی قسم یہ بات ناظرین یاد رکھئے گا اللہ نے اس کائنات میں کسی بھی شخص کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی ہے حالانکہ اس کائنات کے اندر آنے والی مقدس ہستیاں انبیاء علیہ السلام بھی موجود ہیں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے لیکن رب العالمین نے کسی بھی نبی کی صیرت کی قسم نہیں اٹھائی ہے اگر قسم اٹھائی ہے تو کائنات کی واحد ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ کی صیرت آپ کی زندگی اور آپ کے کردار کی قسمیں آپ کا رب اٹھاتا ہے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں اور بھی بہت ساری چیزوں کی قسمیں اٹھا رکھی ہیں مثلا فرمایا وَتْتُور تُور پہاڑ کی قسم فرمایا وَالْعَسْر زمانے کی قسم فرمایا لَا اُقْسِمُ بِحَاذَ الْبَلَد شہرِ مکہ کی قسم تو قرآن میں مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں آخر اس میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھانے میں فرق کیا ہے یاد رکھیے گا ناظرین اکرام رب جب بھی قسم اٹھاتا ہے تو قسم اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو واضح کیا جائے مثال کے طور پر شہرِ مکہ کی قسم اٹھائی جاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی شہر ہیں ان شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر سب سے زیادہ مقدس محترم شہر اگر کوئی ہے تو وہ شہرِ مکہ ہے اس لئے رب نے شہرِ مکہ کی قسم اٹھائی ہے اسی طرح جب پہاڑ کی قسم اٹھائی تو اس سے بھی مقصد یہ ہے کہ کائنات میں بہت سے پہاڑ رب نے بنائے لیکن جس پہاڑ کو رب نے منتخب کیا اپنے جلوے کے لئے وہ تور پہاڑ ہے لہٰذا اس پہاڑ کی قسم اٹھائی اسی طرح زمانے کی قسمیں اٹھائی گئی لیکن زمانے جتنے بھی ہیں ان زمانوں میں جس زمانے کو پسند کیا اور جو زمانہ محترم ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے اس لئے رب نے اس زمانے کی بھی قسم اٹھائی اب یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کی قسم کیوں اٹھائی ہے یعنی رب یہ بتا رہا ہے رب یہ فرما رہا ہے رب ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی لوگ آئے اولیاء عبدال آئے قتب آئے انبیاء آئے لیکن ان سارے انسانوں میں اگر کسی کی زندگی کسی کی سیرت قابل فخر ہے جس کے اوپر رب کائنات کو ناز ہے اور جس کی قسم اٹھانی چاہیے وہ سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اس لئے رب کائنات نے اپنے محبوب کی زندگی کردار آپ کی سیرت کی قسم اٹھائی ہے اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اتنی عمدہ اتنی بہترین ہو کہ جس پر رب کو بھی فخر ہے اور رب بھی اس کی زندگی کی قسم اٹھا رہا ہے سو وہ زندگی ہی وہ سیرت ہی وہ کردار ہی ساری انسانیت کے لئے مشعل راہ ہو سکتا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَانًا فرمایا کہ لوگو تمہارے لیے میرے محبوب کی سیرت کے اندر کردار کے اندر زندگی کے اندر تمہارے لیے ایک نمونہ ہے تمہارا آئیڈیل تمہارے لیے رول مارڈل اگر کسی کی سیرت ہو سکتی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے اب آئیے ہم سیرت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کردار کی اہمیت کیا ہوتی ہے انسان کے طریقہ کار کی اہمیت کیا ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کن لوگوں کے درمیان گزار رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی اہل مکہ مشرقین کے درمیان گزار رہے ہیں ایک دو دن میں کسی بھی شخص کی پہچان ہو جاتی ہے ایک مہینے میں ہو جاتی ہے ایک سال میں ہو جاتی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال اہل مکہ کے درمیان گزارے اب چالیس سال کے بعد جب آپ اعلان نبوت فرما رہے ہیں تو دیکھئے صیرت کی اہمیت کردار کی اہمیت چونکہ حضور ایک بہت بڑا دعویٰ پیش کرنے والے ہیں کہ میں نبی ہوں ان کے بتوں کو پاش کرنے والے ہیں جب حضور اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اس قوم کے سامنے جو تسلسل سے صدیوں سے بتوں کے پجاری ہیں وہ حضور سے پوچھنے لگے حضور ان کے سامنے اپنی نبوت کی دلیل پیش کرنے لگے فرمایا کہ لوگوں مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے درمیان کتنے عرصہ رہا کہا جی چالیس سال زندگی گزاری فرمایا حضور نے ذرا یہ بھی بتاؤ میرے چالیس سال کی زندگی میں کبھی تم نے یہ دیکھا کہ جھوٹ بولا ہو خیانت کی ہو کردار میں کوئی کمی ہو کوئی نقص ہو کوئی عیب ہو سب نے یک زبان ہو کر کہا نہیں آپ کی چالیس سال کی زندگی بلکل دیانتداری پر مبنی ہے آپ صادق ہیں امین ہیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے حضور نے اسی کو دعوی بناتے ہوئے اسی کو دلیل بناتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوی نبوت پر پیش کیا اور لوگوں سے فرمایا کہ جب میری چالیس سالہ زندگی میرا کردار میری سیرت تمہارے سامنے آئینے کی طرح ہے سو میری اسی دلیل کو مانتے ہوئے اس بات کو بھی مانو کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نبی منتخب ہو کر آیا ہوں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بیجا ہے حضور علیہ السلام نے اپنی سیرت اور کردار کو لوگوں کے سامنے اپنے نبوت کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کی سیرت کتنی اہم ہے اور آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے ایک انسان کا طریقہ اس کا مزاج کتنا اہم ہوتا ہے اپنی شخصیت کو نکارنے کے لیے اپنی شخصیت میں حسن پیدا کرنے کے لیے سو ناظرین کرام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب اس مہینے کی مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں حضور کی سیرت کو سنیں حضور کی سیرت کو سمجھنے کا احتمام کریں آج کل کے زمانے میں جو ہے نالج کے بہت سے ذرائع ہیں سوشل میڈیا آپ کے پاس موجود ہے انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں اردو کے اندر لکھی ہوئی دستیاب ہیں اپنے گھروں میں رکھیے سیرت کی کتابیں خود پڑھئے اپنے بچوں کے سامنے پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ آپ کے بچے اپنا آئیڈیل اپنا رول مارڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو بنائیں اس سے آپ کے گھرانے پرسکون ہوں گے اس سے آپ کے بچے باعدب ہوں گے اس سے آپ کا معاشرہ بہتر ہوگا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے میں جاتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا اور ساتھ ساتھ آپ سے یہ ارز کروں گا کہ آپ اپنی قیمتی آرہ ہمیں ضرور دیجئے آپ کومیٹس کیجئے اپنے سوالات بیجئے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کو بھی ان میں شامل کیا جائے اور ان کے جوابات آپ کو دیے جائیں اور ہمیں آپ کے سوالات کا اور آپ کی قیمتی آرہ کا انتظار رہے گا ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے میذبان مفتی محمد وسیم صادق بندگی کو اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا موسیقی